بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین والا آلکہ و سحابکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم دوست و مفتی سید مبشردہ قادری منتظم آپ کی خدمت میں آزیر ہے جناب آج ہم بات کر رہے ہیں راخضیت قادیانیت الہادیت بھائی بھائی بہن بھائی جڑوان بھائی جناب اس کا ثبوت آج ہم نے آپ کو فراہم کرنا ہے اور ہم آپ کو وقت ضائع کیے بغیر لیے چلتے ہیں ملہدین کے گروپ جناب پیور ڈسکیشن کے اندر جس پر ملہدین قادیانیز اور روافظ چھائے ہوئے ہیں جناب تو آئیے جناب سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہانی کیا ہے ماجرہ کیا ہے اور کہانی کہاں سے چلی کیسے چلی کیوں چلی کیا ہوا تو آپ سنتے رہیے دیکھتے رہیے سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں یہ گروپ ملحظہ کیجئے جناب جی مفتی صاحب یہ جب گروپ ہے نا یہ جو آپ بات کر رہیتے ہیں وہ کہاں امیر فیصل اس کا اصل نام ہے امیت اگروال یہ ہندو ہے کوئی مسلمان وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے یہ نام کا اس نے چینج کیا میں پہلے اس کو گروپ میں ہوتا تھا پھر میں چھوڑ دیا کیونکہ یہاں پر اسپیشل لوگوں کو بلا آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امیاد المومنی کی توہین کراتا تھا اور کرتا بھی تھا اور میں نے چھوڑ دیا تھا یہ پھر بار بار کبھی بے ایڈ کر لیتا ہے تو پھر کوئی کبھی بات وجہ تھی ہے مسلمان بھی ہیں اس میں قادیانی ہیں یہ خاص کر ان لوگوں کو ایڈ کرے گا اسپیشل اسلام مخالف جو بات کر سکتے ہیں اسپیشلی اور خود کو مسلمانی ظاہر کرے گا قرآن بھی پڑھے گا تلاوز بڑا کچھ کرے گا خاص کر شیعہ سنی کو لڑوانے کی اس کی کوشش ہوتی ہے زیادہ تا جی ملک مشتہل سب آپ تو یہ دیکھیں آپ سراسر گصہ کر گئے ہیں مجھے جواب دیجئے یہ کہ جو بات آج آپ کلیم کر رہے ہیں قادیانی مرضی خلیفوں کے بارے وہی کام مرزا صاحب جو ہیں آپ کے بڑے مرضی وہ سب کچھ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے آپ مجھ سے دلیل طلب کر سکتے میں آپ کو دلیل دینے کو تیار ہوں تسیہ ثبوت دیکھیں ہے مختی صاحب اگر تسیہ ثبوت دیکھیں میں نہیں دیکھیں امین دکھا دیو جدو میں ثبوت نہیں دیکھیں میں کس طرح کوٹسین لائے سکتا توڑی میری کی حصیت ہے جب مختی صاحب تسیہ دیکھیں تنو ٹائگ ہی نہیں کرتے ہیں جسرکہ تسیہ دیکھیں نا ملک مشتاق تنو ٹائگ کرتا ہے کسے گالدہ چواب بھی دے رہے ہیں دو جہاں الگے ہیں سارے نہ کوئی بندہ ڈال نہیں کرنا چاہ رہا پتا نے انہیں پے پے کے مار نے لیتر تیل بھی پے کے پاڑی چلی شروع کرتے ہیں ابھی پہلا ثبوت میں نے سینڈ کی ہے یہ جناب مرزا صاحب کیلے دے رہے ہیں اور رحمدانی اس کی شرمگاہ کی کہانیاں سن رہے ہیں اس کو بیٹھ کے ٹھانگیں بھی دبوا رہے ہیں اور وہ کیلے بھی سنبھال کے رکھ رہی ہے اور دس کترے اندر بھی ڈال رہے ہیں ڈال کے بتاتے ہیں اب اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیے جی جی یہی بات ہے دلیل کا جواب نہیں ہے ان کے پاس رات کو دیکھئے کہ اس گروپ کے ایڈمن محترم جناب جو مہان قادیانی مرضی مربین میر فیصل صاحب تو جناب انہوں نے ایک الزام لگایا نبی عالم صلی اللہ علیہ 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 اور اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے ایک جوٹی کتاب جوٹی وہ چیز بنا کے تصویر بنا کے انہوں نے سینڈ کی ہے تو یہ ہوتا ہے ان کے پاس یہ ہوتا ہے جبکہ ہم مرزا قادیانی کی اصل کتاب کے سکین سینڈ کر رہے کہ یہ دیکھو لکھ ہے اس چیز کا ان کے پاس جوا بھی کھو رہی جی بھائی جان آپ کون ہے آپ کا نام کیا ہے آڈیو میں بات کیجئے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی جی شہزاد مہدی صاحب میں سارے میسیج تو نہیں سن پایا لیکن آپ کی اس پوسٹ سے لگ رہا ہے کہ کوئی کاری سلیم چشتی صاحب ہیں جو شیطانی بدروعوں کو دھوم پہ نچا رہے جی یہ رافظی جناب خورم صاحب ہیں اور اس گروپ کے جناب بڑے مہان قسم کے سپورٹر ہیں اور جناب ان کے بڑے ہمائیٹی ہیں اور فالور ہیں رافظی خورم صاحب تو اب ان سے گفتگو شروع ہوتی ہے انتہائی توجہوں کے ساتھ سمات کیجئے گا جناب اس کے میرے فیصل کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا یہ جائل انسان ہے یہ جو نہیں ملہد لوگ ان سے کچھ لے گا کوئی سٹیکر کوئی کہیں سے کچھ لے گا یہ کیسے کرے گا یہ قادیانی بھی نہیں مفتی صاحب یہ بھی چھوٹ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ کہتا ہے میں مجدد مانتا نبی نہیں مانتا اس کو میں جتنا جانتا ہوں شاہر جانتا ہو یہ ہمارے ہمارے نظیر بھائی ہیں وہ جانتے ہیں یہ کچھ ہندو ہے کوئی مسلمان نہیں کوئی کچھ نہیں ہے اور اس کا کام نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ توہین کرنا مات المومنین کی اسلام کے بارے میں خلاف اور مسلمانوں کو آپس میں لڑھا یہ سپیشلیسٹ ہے امیر فیصل کی میں کاری سلیم چشتی صاحب کو کسی نے کچھ کہا نا تو میں امیر فیصل شہداد مہدی صاحب ہے اس آڈیو میں آپ میرا خیال ہے وہ ایوبیہ میں جو ایک جگہ ہے نتھیہ گلی کی طرف جاتے ہوئے جہاں یہ لمبے لمبے درخت بھی ہیں اور ان درخت وں پر ٹپوسی مارنے والے جانور بھی ہیں اس کی منظر کشی کر رہے ہیں جی خورم صاحب یہ دیکھیں اب مرزا قادیانی صاحب جو ہیں انہوں نے اہل بیعت اتھار کی اتنی توہین کی امام حسن امام حسین امام علی مولا علی مشکل کشا علی سیدہ قائنات فاطمہ تو زہرہ میری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے بارے اتنی توہین کی آپ اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے جناب جی جی شہداد مہدی صاحب آپ نے بالکل صحیح اشارہ دے دیا ہے اگر کاری صاحب شیطانی بدرووں کی چھترول کر رہے ہیں تو پھر امیر فیصل کو چاہیے کہ ان کو قروب سے مت نکالیں کیونکہ یہ شیطانی بدرووں کا آخری عربہ یہی ہوتا ہے نہیں نہیں یہ بات مت کی کہ یہ قادیانی نہیں مرزے قادیانی کو یہ مجدد نہیں مانتا نہیں ایسے نہ کہیں بہت بڑا قادیانی مرزائی مربی ہے یہ اور مرزے قادیانی کو یہ مجدد مانتا ہے بہت کچھ مانتا ہے یہ مت کی جی خارج صاحب اتنا ظلم اور ستم مت کی جی محترم قاری صاحب یہ مرزائی تو جو تھے ہی تھے گستاخ رسول گستاخ اہل بیت لیکن اب بھی تو ان سے بھی گندی قسم کی غلیز قسم کی بدرویں ورسپ کی دنیا میں آگئی ہیں جی خورم صاحب آپ بجا فرمارے کوئی اہل بیت اتحار کا گستاخ اب بھی آج تک کائنات میں میں نے نہیں دیکھا آج تک ہے ہی نہیں اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ خورم صاحب آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں سے بڑے اہل بیت اتحار کے گستاخ لیکن آج تک میں نے آپ کے موہ سے ورسپ کے اوپر نہیں سنا قادیانیوں کی اہل بیت اتحار کی گستاخ کی گستاخ کی مرزا صاحب کی میں آپ کے موہ سے سننا چاہتا ہوں نہیں شہزاز مہدی صاحب وہ تھے جان دی لوڑ نہیں بس تسی منظر کشی کھر دیتی ہے ٹپوسیاں مارے نہ لیں میرا خیال ہے کبرائیں چیر جی خورم صاحب خورم صاحب کدھر چلے گیا مرزا غلام قادیانی کی توہین اہل بیت پر چند حوال جات سنڈ کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرز قادیانی نے اہل بیت اتحار کی کوئی گصہ ہی کی ہے اصل میں آپ کو بھی نہیں پتا آپ کو پتا ہی نہیں ہے جی ہاں تو پھر پیش کر دیتا جی میرے محترم کاری صاحب دیکھیں ہم نے جو تحقیق کی ہے قرآن پاک سے تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ نور بھی ہے اور اللہ مالک بھی ہے اور اللہ وارسون بھی ہے تو سارے عقائد کی حقیقت جو ہے وہ انہی دو چار باتوں میں پوشیدہ ہے اور جو اللہ کو نور نور یا وارسون نہیں مانتا وہ اس کا تعلق چاہے کسی بھی فرقہ کسی بھی مذہب سے ہو ہمارے کاغزوں میں وہ لانت کا حق دار ہے محترم صاحب تجھے گالو میں نظہ تکرن رہے ہو تو مرزا صاحب کی اور ہر گستاق پر تبرہ کرنا عبادت سمجھ اور ہر گستاق پر تبرہ کرنا عبادت سمجھ کہلے تو تجھے بھی محترم پر جس آئے نہیں محطی صاحب کہلے تو تجھے بھی شکیئر لگ دیو جناب محترم خورم صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا مرزیوں نے مرزا قاد انی نے اگر تو ہی نے اہل بیعت کی ہے تو اس کے ریفرنس مجھے چاہیے اگر آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک بتا دیں نہیں پتا تو مجھے آپ حکم فرمائیے میں آج زنہ طور پہ آپ کی حدمت میں یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں یہ دیکھا نا حقیقت حال سامنے آگئی ہے خورم صاحب پھر آپ نے جو اوپر الزام لگایا کہ مرزا قادیانی سے بڑھ کر بھی کچھ ویڈس ایپ پہ لوگ ہیں کہ جو تو ہینے اہل بیت اتھار کرتے ہیں تو پھر وہ جھوٹ نکلا کیونکہ جب آپ نے قادیانی میں تو پڑھا ہی نہیں ہے مرزے قادیانی کی گستہ ہی ہیں تو ہینے اہل بیت آپ کے سامنے ہے ہی نہیں تو پھر تو یہ اپنے الزام لگا دیا بہرحل بہت شکریہ میں آپ کو ہوا ناجات سنڈ کرتا ہوں مختی صاحب میں پہ اتنا آڑی ہونا نہیں کمہ تو وہاں نکلے سکتے ہوں جی رانہ زہر صاحب آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں ہم نے صرف کیلے دکھائے ہیں تو جنہوں نے کیلے پکڑائے ہیں اور جنہوں نے کیلے مفہوظ کر لیے جی وہ آپ کی کوئی دادی نہ نہیں ہی لگتی تھی رشتے میں میری تو کچھ نہیں لگتی تو اس نے تو اسنبھال کے رکھ لیے کہ یہ تبروک کے کیلے گر جا کے لوں گی تو میں بات میں آپ سے بات کر تھوڑی سی تسلی رکھ میں گروپ نہیں جو رانہ صاحب اسی اگلے دنوں گر کر رہے سی کہ جو جو میرے محترم بزرگانے مفتی صاحب آپ الزام سمجھے فتوہ سمجھے جو بھی سمجھے جو اللہ کو نور اور وارث نہیں مانتے وہ لائے سواب سمجھتے جی میرے محترم بزرگانے مفتی صاحب آپ الزام سمجھے فتوہ سمجھے جو بھی سمجھے جو اللہ کو نور اور وارث نہیں مانتے وہ لائے کے تبرہ ہیں اور ہم ان پر تبرہ کرنا سواب سمجھتے ہیں جی میرے محترم بزرگانے مفتی صاحب آپ الزام سمجھے فتوہ سمجھے جو بھی سمجھے جو اللہ کو نور اور وارث نہیں مانتے وہ لائے کے تبرہ ہیں اور ہم ان پر تبرہ کرنا سواب سمجھتے ہیں اب دیکھئے جی مرزا غلام قادیانی کی کتب کے کچھ سکین میں نے سینڈ کی ہے جس کے اندر مرز قادیانی نے توہین اہل بیعت اطہار کی ہے لیکن اس گروپ کے اندر اراق کے ایران کے بہت بڑے بڑے رافضی سکالر موجود ہیں اور خورم صاحب ان میں سے ایک ہیں اور ایک انقلاب خکر صاحب ہیں اور بھی دیگر ان کے سکالر موجود ہیں لیکن کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ اس گروپ کے اندر کبھی انہوں نے مرز غلام قادیانی کے اوپر تبرہ کیا ہو ہم پوچھتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں آخر کیوں تم ساری دنیا کو تبرہ کرو تم مسلمانوں کو تبرہ کرو ہر ریک کو تبرہ کرو اور واجب سمجھو سواب سمجھو اور گالیاں نکالو تبرہ گالی نکالنے کو کہتے ہیں تو وہ گالیاں ساری دنیا کو نکالو لیکن گالی نہ نکالو تو مرز قادیانی کو نہ نکالو آخر کیوں شیطانی خزین جلد اٹھارہ صفحہ دو سو تیس کے اوپر مرز قادیانی بھونکتا ہے کہ ربن المسیح مت کہو اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے اور اے قومی شیعہ اے قومی شیعہ اے رافضی اس پر اسرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے لانت لانت مرز قادیانی پہ لانت بے شمار اگلا حوالہ شیطانی خزین جلد انیس صفحہ ایک سو ترہنوے ہے مرز قادیانی بھونکتا ہے اور میں خدا کا کشتہ ہوں یعنی وہ کہتا ہے مجھے خدا نے مار ہے میں خدا کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے مطلب دشمنوں نے امام حسین کو شہید کیا پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے لانت لخ دی لانت مرز قادیانی تیری جمن علی ماد اکھے لانت شیطانی خزین جلد انیس صفحہ ایک سو چون سٹھ کے اوپر مرز قادیانی بھونکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے امام حسن اور حسین سے اپنے اچھا سمجھا میں کہتا ہوں کہ ہاں اور میرا خدا ان قریب ظاہر کر دے گا لانت لانت مرز قادیانی تیرے اتے لانت شیطانی خزین جلد انیس صفحہ ایک سو چورہ نوے کے اوپر مرز قادیانی بھونکتا ہے ما ورد کم ما ورد کم یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا کہ تم میرا انکار کرتے ہو یا حسین یا حسین یا حسین کہ تم نارے لگاتے ہو لانت مرز قادیانی شیطانی خزین جلد اٹھارہ صفحہ چار سو ستتر کے اوپر بھونکتا ہے کہ قربلا اسیر حرانم صد حسین در گرے بانم وہ اندر رکھتا ہوں سینکڑوں ہزاروں قسم کے حسین اپنی جیب کے اندر رکھتا ہوں لانت مرز قادیانی تیرے اٹھے لانت تیری جمن علی مات لانت شیطانی خزین جلد پندرہ صفحہ دو سو دو کے اوپر مرز قادیانی بھونکتا ہے میں نے دیکھا کہ میرا سر حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا نے مادر مہربان کی طرح اپنی ران پر رکھا ہوا ہے ران ٹانگ کو کہتے ہیں ران پٹ کو کہتے ہیں پٹ جو پنجابی میں کہتے ہیں پٹ اور یہ کس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں یہ بکواس کس کے لیے کر رہے ہیں مسلمنوں آج اپنے آپ کو کہنے والے شیعہ یہ گروپ کے اندر شیعہ کے بہت بڑے بڑے سکالر مجود ہیں لیکن نئی جورتنی کے مرزے کار یعنی کے خلاف اور ایک ایک سٹیٹمنٹ دے سکیں کیا ہم سوال نہیں کر سکتے کہ آخر کیوں یہی سوال میں خرم صاحب سے بار بار کر رہا ہوں اب یہ حوالے بھی سینڈ کر دیئیں آگے یہ انقلاب خوکھر صاحب آگئے ہیں ان کی بھی سننے جناب جی سلام علیکم جناب محترم مفتیس مبشید محترم دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کے کہنے پر مرزا صاحب کو نہ کبھی پڑا ہے نہ کبھی سنائے ٹھیک ہے جی آپ کو مرزا صاحب سے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ذاتی معامل ہوگا ہم تو اسے چھوٹا اور کذاب مانتے ہیں یہ ہمارا شیعہ قائد میں شامل ہے باقی وہ سننی تھا امام ابو انیفہ کی فقہ کفالو کرتا تھا ہاتھ باندھ کا راج آئے دیکھ لیں یہی بات مرزا جونگر جیل میں کہتا ہے کہ مرزا قادیانی حنفی تھا تو جھوٹ بولتے ہیں اور لمبے لمبی ویڈیوز ہماری اور سٹریم مجود ہیں تو یہ رافضی حضرات جھوٹ بولتے ہیں یہ مرزا جونگر جیل میں جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹ ہے فراڈ ہے ہمارا شیعہ قائد میں شامل ہے باقی وہ سننی تھا امام ابو انیفہ کی فقہ کفالو کرتا تھا ہاتھ باندھ کر آج بھی وہ نماز پڑھتے ہیں سارا کچھ وہ یا آپ کے وہ فکہ والے حقام ان پر لاغو ہوتے ہیں میرے محترم ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے مرزا کو بورا نہیں کہنا یہ خیار رکھیں آپ ہمیں چودہ سو سال سے جانتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے عقائد ظالموں کے بارے میں جھوٹوں کے بارے میں کیا کیا ہیں اگر نہیں جانتے تو میں بتا دوں گا جی میں سب جانتا ہوں انقلاب فکر صاحب اس ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے گھر کے دلائل میں نے دیئے ہیں کچھ تو ان کے بارے اب آپ تبرہ کرتے ہیں کہ نہیں تو میں نے آپ سے بعد میں پوچھ رہے جی آپ شاہ صاحب کو تانگ نہ کریں شکریہ جزاکم اللہ خیر جزا یہ دیکھئے جو خدا کو نور اللہ نور نہیں سمجھتے تو ان کو لائک تبرہ آپ سمجھتے مرزا قادیانی نہیں سمجھتے مرزا قادیانی کو آپ لائک تبرہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے بتائیے ذرا خورم صاحب یہ آپ کا نام نہیں آپ نے بتایا محترم آپ اپنا نام بتائیں گے تو میں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کروں گا جی میرے پیارے بھائی الحمدللہ بندہ حکیر کو انقلاب حسین کھوکر کہتے ہیں فرا مراق جی جناب کدھر چلے جگے آپ خورم صاحب حضرت بی بی فاطمہ میری ماں فاطمہ میری جان فاطمہ میرا ایمان فاطمہ ان کے بارے جو توہین کر رہے مرزا قادیانی اس کے اوپر کچھ تو بتائیے کچھ تو بتائیے جناب جی جی میرے محترم مفتی صاحب اس میں تو پھر سارے آگئے نا مرزا ہو یا قادیانی ہو جو بھی ہو جو اللہ کو نور اور وارث نہیں مانتا وہ ہمارے نظریہ میں ہمارے کاغزوں میں واجب تبرہ ہے ہم ان پر تبرہ کرنا کاغزوں میں واجب تبرہ ہے نظریہ میں ہمارے کاغزوں میں واجب تبرہ ہے ہم ان پر تبرہ کرنا واجب سمجھتے ہیں ہم ان پر تبرہ کرنا واجب سمجھتے ہیں ہم ان پر تبرہ کرنا واجب سمجھتے ہیں اور شیطانی بدروحوں کی چیخیں نکلوانا بھی واجب سمجھتے ہیں ہاں جی واجب تبرہ تو مرزا کاظیانی کو تبرہ کیجئے نا تھوڑا سا کر کے دکھائیں نا عملی طور پر مطلب یہ تو ابھی آپ کا صرف باشن سمجھا جائے گا کہ آپ باشن دے رہے ہیں خود کر کے نہیں دکھا رہے تو تبرہ کیجئے تھوڑا سا یہاں پہ گروپ کے اندر ہم بھی سن لیں جی میرے بہتروں میرے پیارے بھائی اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی گستاخی کرنے سے بندہ ملاؤن ہو جاتا ہے تو پیچھے بھی مڑھ دیکھئے گا یہ توہین تو ان میٹر میں گھسنے کی کوش مفتی صاحب نہ کیجئے گا ہمیں بھی کافی سال ہوگئے علم دین پڑھتے ہوئے ہمارے پاس بھی وہ تمام ثبوت اور حوال جات موجود ہے لیکن ہم آپ کی طرح دکھا کر لوگوں کو نہیں کہتے برا بلا ہم صرف آل محمد کے دشمنوں کو اوپر تبرہ کرتے تھوک وجا کر کرتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں چودہ سو سال سے شیعہ موقف بازے ہے ہم ہر ایرے غیر نتو خیر کو رضی اللہ نہیں بولتے جی میرے محترم میرے پیارے مفتی بائی صاحب اگر جناب سیدہ کے ہر دشمن پر تبرہ کرنا کو حق نہیں دیا جن سے روتی ہوئی بنت رسول اللہ دنیا سے چلی گئی ان پر تبرہ کیجئے جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑا کیا خیال ہے آپ کا مفتی صاحب جی جناب محترم کیا نام ہے انقلاب خوکر صاحب گزارہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو تبرہ کرنا نہ ہی تو واجب ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تبرہ کرنا آپ کا نسک لین ہے اور آپ کا مرکزی عقیدہ ہے اور آپ کے نزدیک واجب ہے جس طرح سے جناب خورم صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارے نزدیک تو واجب ہے تو میں تو ایک دلیل پیش کر یہ واجب ہے ابھی تک تو آپ نے کوئی دلیل دی نہیں مجھے تو میں دلیل دے چکا ہوں مرزا قنام قادیانی دیکھیں کتنی اہل بیعت اتحار کی توہین کرتے بی بی فاطمہ کی توہین کرتے تو آپ کو نظر نہیں آرہ حوالے کہتے ہیں دوبارہ سینڈ کرتے تو اگر دوسروں کے لیے تو آپ تبرہ واجب کہتے ہیں لیکن قادیانی مرزای کو مرزا قادیانی کو تبرہ کرتے نہیں تو یہ تقییہ کیوں کرتے ہیں آپ یہ بتائیے جی میرے محترم مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نظر تبرہ کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے تو وہ جو قرآنی آیات ہیں جن میں جھوٹوں پر ظالم پر لانت کی گئی ہے وہ آیات آپ کے پاس جو قرآن ہے اس میں ہیں وہ آیات یا نہیں ہیں اچھا یہاں پر بیچ میں دورانے گفتگو ایک آگئی ہے جناب قادیانی مرزای مربی بروہان زفر صاحب ان کی بھی یا سننے جناب سنوانے کون احمد اللہ آمیر صاحب بہت بولتے ہیں آپ آپ کی بولنے کی عادت جانی نہیں ہے مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ کی فطرت میں ہے جھوٹ بولنا چلیے لگائیے وہ حوالہ حمل 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 لیے آج یہی پہ ہو جاتی بات آہ وہ مبائک میوٹ کیا ہوا تھا میں نے اچھا یہ حوالہ برہان زفر نے مانگا تھا اور یہ حوالہ میں نے پیش کر دی ہے اے حمل والا ٹھیک حمل حمل تک ہم حمل سنی اور یہ ایک حوالہ بھی لے لیں تبرہ جو مرزا کاد تبرہ کیا کرتا تھا تو اس کا حوالہ بھی میں نے سنڈ کر دی یہ سارے حوال حجات کہ مرزا کاد یعنی کہاں کہاں پر تبرہ کرتا تھا جی جناب یہ استیارہ کا لفظ یہ تمہارے اببہ نے پڑھنا ہے یہ کس نے پڑھنا ہے وہ نہیں اس پہ بھی نشان لگاؤ نا استیارہ وہ کون پڑھے گا نہیں پڑھنا آتا تو کسی مولوی کو بلاؤ وہ پڑھ لے اور یہ بتا دو کہ استیارہ کیا ہوتا ہے حقیقت ہوتی ہے ذرا بتا دو وہ بھی لفظ تاہت پڑھو نشان لگاؤ اس کو بھی جی خورم صاحب بہت شکریہ آپ نے رپلائے کیا جی تبرہ آپ کو ہی مبارک ہو اور مرزا صاحب کو مبارک ہو مرزا صاحب بھی تبرہ کرتے ہیں آپ کی طرح اور آپ کرتے ہیں مرزا صاحب کی طرح تو اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کو آپ چھپاتے کیوں ہوا اتنا مرزا صاحب وہ تو ہن تو وہ ہی کر رہے ہیں اہل بیعت اطہار کی بی بی فاطمہ کو وہ دیکھے کتنی گالنگہ دے رہے ہیں حسن حسین اماموں کو گالنگہ دے رہے ہیں وہ امام علی کو گالیاں دے رہے تو آپ اس کو چھپا رہے ہیں آہر کی وجہ بھی تو بتائیے نا جی محترم ابھی تک آپ نے وجہ نہیں بتائی جی مفتی صاحب قرآنی آیات کے مطابق ہم ہر جھوٹے اور ہر ظالم پر کھلم کھل علانت کرتے ہیں آپ بھلے چھوپ کے کریں ہمیں اس سے کوئی غرض جی قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسے ہمیں فیران کی طرف بھیجا تھا وہ حقیقی تھا یا استیارہ کے رنگ میں بات کی گئی ہے ذرا بدہت کریں گے قرآن کریم کس لفظ کی یہ اس آیت کی جس کا میں بات کر رہا ہوں ہاں اکل نہیں آگی تیر آپ بھی فیر طوے میں آتا نہیں دے سکتا جی استیارہ برحان زفر صاحب اب دیکھیں آپ گالی گلوچ پہ آگے ٹھیک ہے میں نہیں آپ سے گالی گلوچ کروں گا یہ تبرہ کرنا آپ لوگوں کا کام میں کریے دبا کے کریے ہمیں زیبانیہ میں اسلام نے منع کیے اچھا جی برحان زفر صاحب تو وہ جو عیسیٰ نے دوبارہ آنا تھا وہ استیارہ کے رنگ میں آنا تھا جی اور اس کو حمل ہونا تھا دس مینے کا اور دو سال تک اس نے عورت بن جانا تھا یہ کہاں پہ لکھ ہے قرآن وردیس میں کہیں پہ لکھ ہے کہ وہ دو سال تک عورت بنا رہے گا پھر دس مینے کا اس کو حمل ہو جائے گا اور بڑی معذرت کے ساتھ برحان زفر صاحب دنیا میں صرف ایک ہی جانور ہے جس کو دس مینے گا حمل ہوتا ہے اور وہ ہے جناب کھوتی تو یہ کھوتی کو حمل ہوتا ہے بارالہ مرزا صاحب کی اپنی خوشی ہے ان کو کھوتی بننے کا شوق ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بارال یہ بتائیے مجھے وہ قرآن دیس لے کے ہیں جہاں پر یہ پوری کہانی لکھی ہوئی ہے اچھا جی قرآن صاحب بیشی ہے نکلے دوسرے لوگوں سے بات کر آپ کرتے ہیں جس طرح سے یہاں نہیں آپ اس طرح سے کر سکتے آپ اس تیارہ کا اصل لفظ کی پوری تشریح یہاں رہی ہے اس کے بعد پھر میرے سے بات کرنا سنا جی قرآن صاحب کریے پھر لانت کریے پھر تبرہ میں آپ کے تبرے کا انتظار کر رہو مجھے ایک عدد آڑی ہو چاہیے جو مرزا کہا دیا نہیں کہ اوپر آپ کھل کے تبرہ کریں چوک کے نہ کریں کھل کے کریں تکیہ نہ کریں واضح کریں اللہ لیلان کریں دنکے کی چوٹ پہ کریں ہاں جی تو آپ نہیں کر سکتے تبرہ تو مجھے اجازت دیں پھر میں تبرہ کر کے دکھاتا ہوں جی پھر پتا چل جاتا ہے کہ سمیت برہ کرتا ہے مرزے قادیانی کے اوپر یہ شیعہ کرتا ہے جی بات یہ نہیں کہ ویسا بیجا یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ وہ موسیٰ ہی کی دوسری شکر ہے جی میں نے جو بات کہی ہے مجھے یہ بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیح دی گئی ہے نا حضرت موسیٰ سے کہاں ہم نے ویسا رسول بیجا جیسا ہم نے فیرون کی طرف وہ کیا ہے وہ حقیقت ہے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ سے اس کا لنک جھڑ جاتا ہے ذرا بتائیے کہ مجھے اس کے کیا مطلب ہوتا ہے جی مہترم کبلیائی لگتا ہے آپ کے کان بند ہیں کانوں پہ پردے پڑے ہیں میں تو اپنی ہر آڈیو میں ہر جھوٹے ہر ظالم پر کھل کر تبرہ کر رہا ہوں آپ تو نہیں کہیں اس کی ذات میں آ رہے اس لیے تو نہیں آپ تھوڑا تل میں لانے کی کوشش کریں جلدی سے جلدی سے دس مینے کا حمل دکھائیے مجھے کہیں قرآن دیس سے دس مینے کا حمل ہوگا دو سال تک وہ مسیح جو ہے وہ عورت بنا رہے گا استیارہ کے رنگ میں وہ دکھائیے جلدی جلدی کریے ایسے نہ کریے اہزیاتی نہ کیجئے جی مہترم بس یہی ہے وہی جس طرح سے آپ نے بات کیا ہے نا یہاں پر بھی وہی بات ہے ساری باتیں مختلف ہیں لیکن استیارہ اسی کو کہتے ہیں ہاں اور کس کو کہتے ہیں اور اس سے اوپر والا صفحہ پر لگائیے وہاں پر بھی ایک لفظ لکھا ہوا ہے اس طرح کا ہاں وہ بھی پڑھئے پھر آپ کو پتہ لے گا پوری یہ بالت دو صفحہ لگائیے آگے پیچھے تاکہ لوگوں کو سب کو پتہ لگے کہ وہاں کیا بات چل رہی ہے سمجھے بات صرف ایک پرچینہ لگائیں یہاں پر پورا پورے دو صفحہ لگائیں آگے اور پیچھے کے پورے صفحہ لگائیں یہ جو صفحہ لگائے نا تاکہ لوگوں پر بات کھل جائے یہاں کونسی بات چل رہی ہے یہ خورم صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی یتیم خانہ کھولا ہوئے نام کا ڈونیشن وغیرہ ہی پٹھی کرنے کے لیے تو اس کی یہ پبلسٹی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اچھا جی آگے یہ برحان زفر صاحب مجھے قرآن سے کیا دکھانے کی ضرورت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب قرآن نے بات کہہ دیا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا جیسا ہم نے فیراؤن کی طرف بھیجا تھا فیراؤن کی طرف کون آیا تھا کیا آپ موسیٰ تھے کیا مطلب ہے مجھے سمجھائیے جلد ہی سمجھائیے قرآن کریم سے پھٹا 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 آپ دیکھیں اللہ لعلان آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم تبرہ کرتے ہیں مرزا قادیانی کے اوپر واجب سمجھتے ہیں تو کریے نہ تبرہ حوالے موجود ہیں کیا ہو گیا آج شیعہ کو جو کل تک تو جناب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم صفحے اول کے ختم نبوت کے مجاہد ہیں اور انیس سو چوہتر کی اسمبلی میں بھی ہم ساتھ تھے آج شیعہ کو کیا ہو گیا میں خود شیعہ ہوں میں شیعہ علی ہوں دیکھیں میں مجھ سے تبرہ سنیے پھر مرزا قادیانی کے بارے میں کیا ہو گیا آپ کو جی دوستو شیعہ دوست کو کہتے ہیں شیعہ کا مطلب ہوتا ہے دوست یعنی شیعہ کا علی کا دوست تو الحمدللہ تمام سنی ہنفی وہ علی کے دوست ہیں مولا علی کے دوست ہیں اصل شیعہ پکے سچے شیعہ جو ہے نا وہ سننی ہیں تو میں خود سننی ہوں تو بہرحال آگے سنیے جی مفتی صاحب ہم تو کھلم کھلا ہر جھوٹے ہر ظالم ہر مرزا کے چیلے چماتے ہر منکرے قرآن ہر منکرے نور اعلیٰ نور پر تبرہ کر رہے ہیں اگر آپ اس کی ذات میں آ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں یہ آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے ہماری نہیں جی یہاں پر بھی وہی تعلیم ہے جو حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور یہاں تشبیح یہ بیان کی جیسے حالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گزرتے ہیں ویسے ہی حالات یہاں پر گزرنے ہیں سمجھنے بعد وہاں پر بھی ایسی ہی تشبیحات ہیں تشبیح یا پترہ کدھر ہے کون تھی تشبیح ہے کہ جو آنے والا مسیح ہے وہ دو سال تک عورت بنا رہے گا تو پھر دس مینے کا اس کو حمل ہوگا اور اس کو دردے زیع ہوگی اور اس کو اس کو وضع عمل ہوگا اور جناب اس کو حیض آئے گا وہ گرارے پہنے گا ٹانک بائن پیئے گا رجولیت کی طاقت کا اظہار کرو ہے کہاں پہ لکھا ہے اسی لئے وہاں استیارہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ وہ تمام طرح واقعات گزرنے والے ہیں میرے ساتھ بھی یہ ندہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ خلیفہ نے میرے ساتھ استیارہ کے رنگ میں ریپ کی ہے وہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے وہ پھر وہ شور مچاری ہے بچاری تو دنیا کی ہر قاد یعنی مرضی لجنہ یہی کہتی ہے کہ یہ میرا باپ میرے ساتھ استیارہ کے رنگ کے اندر ہی ریپ کر دیتا ہے میرا یہی تو معمہ بنا ہوئے نا یہ استیارہ کا رنگ جو ہے مرضیو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے تھے اور آپ لوگ نے وہ تمام طرح باتیں کی ہیں حضرت مسیح مہدلہ السلام کے ساتھ جو اس سمانے کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے اور میرے بھائی خورم صاحب نراز ہو گئے آپ یا نراز ہو گئے یا پریشان ہو گئے دو میں سے ایک چیز ضرور ہے کریے تبرہ میں آپ تو بھی تو بڑی ڈنگیں مار رہے تھے گروپ کے اندر بڑا جی ہم تو واجب سمجھتے ہیں تبرہ کرنا تو کریں تبرہ تکیہ کیوں کر رہے ہیں ابھی دنگیاں نکال نہیں شکل کر دیئے آپ نے ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں اچھے بچے بنیں آپ بڑے اچھے ہیں تو وہ تو کھوکھر صاحب تو چلے گئے تو وہ بھی آتی ہیں تو ان کو بھی گیرتی ہیں ہم چلیں جلدی کر اتبرہ کیجئے مرزے قادیانی کے اوپر کھل کھلا کے کر اتبرہ لاخدی لانت مرزے قادیانی تیری جمن علی ماں آتے شیطانی بدروحوں کی چیکم چیکاں ہر منکرین حقیقت انوار منکرِ قرآن پر ہم کھلم کھلا لانت کرو جی میرے محترم مفتی صاحب نہ ہم نراض ہوئے ہیں نہ ہم پریشان ہوئے ہیں ہم تو نسلِ یزید نسلِ مرزا نسلِ فیرون سب پر کھلم کھلا لانت کر رہے ہیں اگر آپ اس کی ازاد میں آ رہے ہیں تو پھر مجبوری یہ کیا کریں میرے بھائی خورم صاحب میں کیسے ازاد میں آ گیا مجھے یہ تو بتائیں میں آپ کو مرزے قادیانی کی گستاخیاں بتا رہا ہوں اہلِ بیعت اتحار کے بارے آپ مجھے ازاد میں لارہے ہیں بھڑی عجید سی بات نہیں ہے جی جی آپ جس کی بھی گستاخی بتائیں گے جو بھی گستاخِ رسول ہے گستاخِ اہلِ بیعت جی دوستو آپ نے نوٹ کیا کسی ایک جگہ کے اوپر بھی یہ رافضی خورم صاحب اور رافضی انقلاب خکر صاحب نے ایک دفعہ بھی مرزے قادیانی کے اوپر تبرانی کیا اس کو جناب ملامت نے کی ان گستاخیوں کے اوپر یہ نوٹ کریے گا بس جو بھی نسلِ ابلیس ہے نسلِ فیرون ہے نسلِ یزید ہے ہم تو سب پر لانت کر رہے ہیں اب اس کی ذات میں کوئی آتا ہے یا نہیں آتا یہ اس کا اپنا معاملہ ہے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا یہ قادیانی مولوی نے ایک جگہ لکھا ہے خورم صاحب تو جو سے سنیئے گا نیڑے نیڑے ہو جو درہ تو یہ درہ نیڑے نیڑے ہو کہ درہ سننے والی بات نہیں اچھا وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب کہ ہاں جی کیا لکھتا ہے کیا مولوی لکھتا ہے انہو کانا اذا ارادا ان یبتاال جاریتا یکشفو ان ساتیہا فیاندیرو الیہا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا علی علیہ السلام جب کسی لونڈی کو خریدنے کا ارادہ کرتے تھے تو اس کی پنڈلیاں ننگی کر کے اس کو ننگا کر کے دیکھا کرتے تھے آپ مجھے ذرا بتائیے کہ کیا یہ مولا علی کی گسا ہی ہے کے نہیں ہے اور اس مولوی نے اس قادیانی مولوی نے یہ گسا ہی کی ہے کے نہیں جی مفتی صاحب قادیانی مولوی ہو یا مربی ہو یا جو بھی ہو جس کے اندر بھی مجال ہے جناب ٹس سے مسوں یہ رافضی مولا علی کی کھلی کھلی گسا ہی ایک ہے توہین اور یہ نہیں مجال ہے ٹس سے مسوں شیطانی بدروح ہے ہماری طرف سے اس پر کھلم کھلہ لانت ہے وہ مجھے قادیانی ہو یا ابلیس ہو جو جو بھی اس کی نسل میں آتے ہیں اس کی ذات میں آتے ہیں اور چیکیں مارتے ہیں ہمیں اس سے کیا فرق پڑنا ہے ہم شیطانی بدروحوں پر کھلم کھلہ لانت کرتے ہیں مولا علی لونڈی جب خریدہ کرتے تھے تو اس کی پنڈلنگوں کو ننگا کر کے ننگا کر کے برہنا کر کے دیکھا کرتے تھے بتائیں یہ گستاخی ہے کہ نہیں مولا علی کی ایسی تمام خیالات اور باتیں کرنے والوں پر ہماری طرف سے کھلم کھلہ لانت ہے چاہے اس کی زد میں کوئی بھی آئے مفتی ہو مولا ہو مرزئی ہو کوئی بھی ہو چلو جی شکریہ خورم صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت حوالہ میں سینڈ کرتا ہوں آپ نے تو لانت تو کر دی تبرہ تو کر دیا تو یہ دیکھئے اب اس تبرے کی زد کے اندر آتا کون ہے یہ پٹھاری میں کھولنے لگا ہوں اور یہ پٹھاری یہ یہ ہائی لائٹ کر لیا میں نے اور یہ ڈیک سٹاپ کے اوپر سیف کر لیا اور جناب یہ کتاب اور یہ صفحہ بجانے لگا ہے میں آپ کو سینڈ کرنے لگا ہوں یہ گروپ میں آگے ہرے میرے مفتی صاحب ہم نسل ابلیس چاہے اس میں کوئی بھی آتا ہو جس کے اندر بھی شیطانی بدروح ہے چاہے وہ ملہ ہے مفتی ہے نتو ہے پتو ہے جو بھی ہم کھل ہم کھلہ لانت کریں جی جناب محترم آپ نے خورم صاحب قرب الاسناد کے مصنف کے اوپر تو تبرہ کر دیا لانت ڈال دی ہے ابو عباس عبداللہ بن جعفر حمیری کے اوپر اور اب آپ لگتے ہیں الاختصاص کے مصنف کے اوپر بھی تبرہ کر دیجئے لانت ڈال دیجئے محمد بن محمد بن نومان الاکبری بغدادی ان کے اوپر بھی ذرا تھوڑا تھا تبرہ کر دیجئے جو کہ حضرت علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہا ہے جعبر کیا تمہارے پاس ایسا گدہ ہے جو تمہیں مشرق سے مغرب تک صرف ایک دن میں لے جائے جعبر نے کہا نہیں ابو جعفر علیہ السلام آپ پر قربان جاؤں ایسا گدہ کہاں سے ملے گا امام باقر علیہ السلام نے کہا وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے مواز اللہ استغفراللہ میرے مفتی صاحب دیکھیں ہم تو یہی کہتے رہیں گے کہ ہر نسل ابلیس پر لانت ہے چاہے اس کی ازاد میں کوئی ملہ آئے یا آپ کے جیسے مفتی آئے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں جی ماشاءاللہ بہت خوبہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا سو فیصہ صحیح فرمایا گیٹ اپ سے تو کوئی مفتی لگ رہا ہے جی مطرم بھائی آپ نے شہداد مہدی صاحب سے ساڑیوں میں کہا کہ آج کل امیر فیصل کی ہو کافی رہی ہے تو مطرم بھائی تو کافی سارے میسے سننی سکا تو تھوڑا آپ شارٹ کٹ میں بتا دیں امیر فیصل کی کیا ہو رہی ہے جی میرے مطرم بزرگانی دین آپ کی بات کافی اب تک صحیح ہے لیکن آپ نے کہا کہ یہ صوروف ہماری سوچ ہے تو صوروف ہماری جی دوستو آپ دیگر کادیانی ایتھی ایسٹ ساری یہ کیمرا شد بھی آگئے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی میرے پیارے پیارے بھائی آپ نے بہت اچھا کیا بہت اچھی بات کہی کہ مفتی صاحب کو بلکل کاری سرین صاحب آپ بہت اچھا صحیح بات کر رہے ہیں بلکل اگزیکٹ انڈر پرسنٹ لیکن میرا بیٹا چھوٹا تو جی درجہ پہ نا وہ سارے کہتے ہیں خالد بلکل ہمارے جیسا ہے لیکن خالد یہ بلکل تمہار ہے کہ میرا بیٹا اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے جسمانی تو اور پیج جن چیز ہے تو سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا نام میرے بیٹے کا ارمان نام ہے میرا نام ارمان ہو گیا وہ ارمان ہے وہ میرا بیٹا ہے میں نہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے نہ میں نے ہاں باپ اس کا پیدا اس کی مانے کیا میر فیصل بھی آئی ہے حرانہ زائد صاحب شروع کا تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کچھ ایسی بات ثابت کر دو لاسٹر آپ نے کیا کہا پتہ نہیں زیادہ پنجابی ہے وہ سمجھ میں نہیں آپ آ رہی بہرحال اگر غلط برس ہیں تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے غلط بات وہ ہی جو مرتے کے خلاف ہوگی اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے صحیح ہو گیا میر فیصل شاہب بھائی سید بھائی ایکچولی میں نے آڈیو آپ نے سنی ہوگی مجھے شروع کے ورڈز تو کچھ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ خورآن کو اللہ کی کتاب ثابت کرو لاسٹ ورڈز میری سمجھ میں نہیں آئے سمجھ میں مجھے پنجابی بلکل لگ بگ نہیں آتی اب تھوڑا بہت آنے لگی ہے اتنے سمجھ میں آ رہے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا بہرحال شٹ ٹائپ چلو بھائی بس ابھی نماز کا بھی وقت تو ہو گیا آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے تو یہ کچھ پیور ڈسکشن گروپ سے میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہے اللہ اکبر دعا گو رہی ہے کہ جی اللہ آپ کا ہمارا حمیون اصر ہو اور ڈسکلیمبر پہلے میں ذرا چلا لوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں